دوستو اگر آپ بھی رنگو سنگھ کو خطرناک بلنباز مانتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کولکاتا کو ملی لکھنو سے رومان چکھار لیکن رنگو سنگھ نے ہار کے باوجود جیتا پورے کرکٹ جگت کا دل جیہاں دوستو لکھنو کی ٹیم نے کولکاتا کو ایک رن سے احرا دیا ہے حالانکہ ہار کے بعد کولکاتا کو آلوچکو نے گھیرا ہے لیکن اس بیچ رنگو سنگھ نے ہار کے باوجود کولکاتا ہی نہیں بلکہ لکھنو کے ساتھ ساتھ سبھی سمرتکوں کا دل جیت لیا ہے تو آخر کار کیسے ہار کے باوجود رنگو سنگھ نے سبھی کا دل جیتا یہ تو آپ کو بتائیں گی ساتھ ہی ساتھ ان کے دوارہ کھیلی گئی مہتوپونڈ سٹھ سٹھ رنگ کی توفانی پاری کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کولکاتا کی ہار کا بڑا کارن کیا رہا اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تھے دوستو لکھنو اور کولکاتا کے بیچ کھیلے گا رومانچک مقابلے میں لکھنو کی ٹیم کو ایک رن سے جیت ملی دراصل اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے لکھنو نے نکولاس پورن کے 58 رن کی بدولت 8 ویکیٹ پر 176 رن کا اسکور بنایا اس کا پیچھا کرنے اوتری کولکاتا اس سے مقابلے کو ایک رن سے ہار گئی لیکن ہار کے باوجود رنگو سنگھ نے سبھی کو پرباوت کیا آپ کو بتا دیں 170 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے اوتری لکھنو کی ٹیم کی شروعات لا جواب رہی لیکن اس کے بعد ٹیم لڑ کھڑا گئی جہاں 108 رنوں پر چار ویکیٹ گر گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے رنگو سنگھ آئے آپ کو بتا دیں رنگو سنگھ 11 آفر میں بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر آئے تھے جہاں انہوں نے پہلی 9 گیندوں پر 7 رن بناتے ہوئے ٹیم کو سمالا لیکن اس کے بعد انہوں نے توفانی بلے بازی کرنا پرارم کر دیا جہاں رنگو سنگھ نے دسویں گیند پر اپنی پہلی باؤنڈری روی بشنوئی کے سامنے 13 آفر میں لگا دی حالانکہ رنگو سنگھ کا اسی آفر میں مشکل کیچ روی بشنوئی نے اپنی گیند پر چھوڑ دیا حالانکہ رنگو نے 18 آفر میں یش تھاگور کے سامنے اپنی پاری کا پہلا چھکا لگا دیا اس دوران پہلی 22 گیندوں کے اندر انہوں نے 31 رن بنائے لیکن جب مقابلہ کافی زیادہ رومانچک استھیتی پر آ گیا تو رنگو سنگھ نے اپنا گیر بدلتے ہوئے جہاں دو آور کے اندر جیت کے لئے 40 رن کی آوش شکتہ پڑی اس دوران رنگو سنگھ نے گیند بازی کرنے کے لئے نوین کو آرے ہاتھوں لے لیا ہے اس دوران رنگو سنگھ نے پہلی 3 گیندوں پر 3 بہترین چوکے لگا دیا اور دکھا دیا کہ وہ اس مقابلے کو جیتنے کے لئے رنگو میدان پر آئے ہیں حالانکہ اوور کی پانچوی گیند پر رنگو سنگھ نے لمبا چھکا لگایا جو 110 میٹر کا لمبا چھکا تھا اور اس اوور میں بیچ رن آ گئے جس کے بعد مقابلہ اور بھی زیادہ رومانچک ہو گیا انتیم اوور میں جیت کے لئے کس رنگ کی آوشکتہ تھی جہاں پہلی گیند پر ویبھاو نے رنگو کو ایک رنگ کے ساتھ سٹرائک دی اس دوران رنگو نے باؤنسر گیند کا سامنا کیا ساتھ میں لمبی گیند پر رنگو فائدہ نہیں اٹھا پائی اور اس دوران انہوں نے دو رنگو لینے کا موقع بھی چھوڑ دیا لیکن جب انتیم تیم گیندوں پر 18 رنگ کی آوشکتہ پڑی پر چھکا لگایا ایسے میں کھلکنوں کی ٹیم کو ایک رنگ سے رومانچک جیت مل گئی تھی اس دوران رنگو سنگھ نے اپنی توفانی بلے بازی کرتے ہوئے 33 گیندوں پر 204 کے سٹرائک ریٹ سے 6 چھوڑک اور 4 چھکوں کی مدد سے 60 رنگ کی پاری کھیلی حالانکہ رنگو کولکاتا کو جیت نہیں دلا پائے لیکن انہوں نے ایسی پاری کھیل کر سبھی کا دل جیت لیا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے رنگو سنگھ کو لائب ضرور کریں دھنیبال